بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج میں آپ کے لئے بہت خوبصورت ڈیزائن لے کے آئی ہوں جس میں میں ٹو کلر لگاؤں گی وائٹ ان پیسٹا گول تھری پلائی کی یوز کروں گی بھوک استعمال کروں گی ٹو پائنٹ فائف ایم ایم کی اور کٹ کے لئے سیزر یوز کریں گے آپ سے درخواست ہے آپ میری چینل کو سسکرائب کیا کریں لائک کریں شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھیں آج آپ کے لئے بہت خوبصورت پیٹرن لائی ہوں آئیے تو ملکے بناتے ہیں سب سے پہلے رنگ بناؤں گی یہ ہماری میجک رنگ تیار ہو گئی ہے ون چین موجود ہے ٹو چین اور بنائیں تھری ہو گئی ہیں ڈبل کرش لگاؤں گی ڈبل کرش لگاؤں گی ہماری موجود ہے ہماری موجود ہے ہماری موجود ہے ڈبل کرش لگاؤں گی ڈبل کرش لگاؤں گی ڈبل کرش لگاؤں گی آگی کی سائیڈ بند کر دیتیم یہاں پہ موتی بن جاتا ہے ڈبل کرش لگاؤں گیا ڈبل کرش لگاؤں گا 1 2 3 4 5 ہو گئے 8 کروں گی 1 2 3 چین 3 چین لگاتی ہوں اس کا موتی بناتی ہوں اور ڈبل کروشے 1 2 3 چین 1 2 3 4 5 6 7 یہاں پہ 8 بنیں گے ہمارے 8 موتی تیار ہو جائیں گے یہاں 3 چین بنائی تھی اس کے ساتھ چوڑ دوں گی ہماری بیس تیار ہو گئی ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 8 موتی بن گئے ہیں یہاں پہ 8 چین بناؤں گی 3 چین ڈبل کروشے کے برابر ہے 5 چین گیپ کے لئے 1 2 3 4 & 5 5 یہ 5 چین لگائی ہے اور یہاں پہ ڈبل کروشے لگاؤں گی 2nd راؤن سٹارٹ کر لیا ہے 5 چین 1 2 3 4 5 چین پائف چینڈ ڈبل کروشے 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 اس گیپ میں لگاؤں گی ہر گیپ میں ایک موتی بھی آ جاتا ہے یہ دیکھیں یہ جو ہمارے موتی ہیں یہ ڈیزائن کی خوبصورتی بنائیں گے راؤنڈ کمپلیٹ کر کے پھر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں راؤنڈ کمپلیٹ ہو گیا ہے یہاں پر 3 چین بنائی تھی 1 2 3 اس پہ جوڑ دوں گی اور یہاں پہ ہمارا راؤنڈ کمپلیٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں 1 سلپ سٹچ کروں گی اور اس گیپ میں آ جاؤں گی 1 2 3 چین یہاں پہ یہاں پہ 5 ڈبل کروشے لگاؤں گی 3 3 4 5 5 اس گیپ میں 5 ڈبل کروشے لگ گئے ہیں 2 5 ڈبل کروشے لگاتی ہوں 2 چین کے ساتھ 2 چین کے ساتھ 5 5 5 5 6 5 6 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 12 12 10 12 10 12 12 12 10 12 12 ڈبل کروشے اسی گیپ میں لگایا ہے سائیڈوں سے ٹو بڑھیں گے سینٹر میں 3 ڈبل کروشے یہ دیکھئے 1 2 3 4 5 یہاں پہ 5 ہے اس کے اوپر 1 2 3 4 5 6 7 اس کے اوپر 7 ڈبل کروشے ہو گئے ہیں سائیڈوں پہ 2 چین مینٹین رہے گی اور یہاں پہ یہ جتنے بھی لگے ہوئے ہیں 8 ہمارے ڈیزائن ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ڈیزائن پہ 8 ڈبل کروشے بڑھ جائیں گے یہ 2 چین مینٹین رہے گی اور اس سے اس کے 2 راؤن میں آپ کو کمپلیٹ کر کے دکھاؤں گی یہ راؤن میں نے سٹارٹ کر دیا ہے اس کے اوپر بھی ایک راؤن روپیٹ ہے وہ بنا کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں سیم کنیشن سے بنے گا یہ دیکھئے ویبرز یہاں تک میرے روپیٹ راؤن سے یہاں تک میں نے روپیٹ کیے یہاں پہ 5 چین بنائی ہیں اور اس کے 1 2 3 راؤن 3 پہ ہم نے 3 چین بنالی تھی اب یہاں سے نیا ڈیزائن سٹارٹ ہو رہا ہے کٹنگ راؤنڈ سٹارٹ ہو رہا ہے پھر میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں اسی طریقے سے بنے گا یہاں پہ 5 چین بنیں گی اور ہاف کروشے سے جوڑوں گی اور یہاں بھی 5 چین اور یہاں پہ 2 لگائے ہیں ایک ساتھ بند کیے ہیں باقی سارے سمپل تھی کے سے گئے ہیں اور یہاں پہ بھی 1 مائنس ہوا یہاں سے بھی 1 مائنس ہوا چین برابر رہی 5 چین یہاں پہ ہے یہ جالی کا ڈیزائن ہے اور یہاں پہ یہ میں نے 6 ڈبل کروشے لگائے ہیں 3 چین کے ساتھ ابھی آپ کو یہاں بنانا سکھاؤں گی 1 2 3 4 and 5 5 چین لگائیں اور یہاں پہ سینٹر میں ہاف کروشے سے جوڑ لیا 1 2 3 4 and 5 یہاں پہ 2 ڈبل کروشے لگاؤں گی ایک ساتھ بند کروں گی 1 1 2 1 2 2 2 2 یہ ڈبل کروشے کی چالی بنا رہی ہوں اور ایک گیپ میں یہ بنا رہی ہوں اور ساتھ میں یہ کٹنگ راؤنڈ اس کا سٹارٹ ہو گیا ہے دونوں سائٹوں سے ون ون کٹ ہو رہا ہے یہ دیکھیں دونوں لگائے ہیں ایک ساتھ بند کر دیئے ہیں یہاں پہ 5 چین بناؤں گی 1,2,3,4,5 5 چین کے بعد اسی گیپ میں 6 ڈبل کروشے لگاؤں گی 3 چین کے ساتھ 3 چین کے بعد اس کے ساتھ بند کروشے لگائی 3 چین پر جگہ ساتھ بند کرتے ہیں یہاں پہ پھر 5 چین بنیں گی 1 2 3 4 5 5 چین کے بعد یہاں پہ 2 ڈبل کروشر لگاؤں گی اور ایک ساتھ بند کروں گی یہ دیکھیں یہ اسی طرح بنیں گے راؤنڈ کمپلیٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ویورز ہمارا راؤنڈ یہاں کمپلیٹ ہو گیا یہاں سے ہم نے یہ والا ڈیزائن بند کرنا سٹارٹ کر دیا ہے یہاں پہ 5 چین بنائیں یہاں پہ سنگل کروشر سے جوڑا 5 چین سنگل کروشر یہاں پھر 5 چین بناؤں گی 2 بنی ہوئی ہیں 3 4 and 5 5 چین بنانے کے بعد یہ جتنے بھی ہیں کروشر اس کے اوپر لگاؤں گی اسے یہ سارے ایک ساتھ بند ہوں گے یہاں پہ یہ ڈیزائن کمپلیٹ ہو رہا ہے یہ دیکھیں سارا ایک ساتھ بند کر دیا ہے چین کے ساتھ اس کو بھی بند کر دیا ہے یہ دیکھیں یہ جالی کا راؤنڈ بن رہا ہے اور یہاں پہ پھر جالی ہی لگی گی 5 چین کے ساتھ 1 5 چین کے ساتھ 1 2 3 1 2 3 4 5 5 چین بنائی ہیں جیزائن کمپلیٹ ہو رہا ہے 3 3 چین کے ساتھ 1 2 3 چین 3 3 3 اس سائیڈ پہ 5 چین 5 چین 2 3 4 5 5 چین کے ساتھ سینٹر میں جوڑھوں گی 5 چین 5 چین 2 3 4 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10 10 11 10 11 11 12 11 13 12 11 13 14 14 14 15 15 15 ہاف کروشے سے جوڑ رہی ہوں یہاں پھر یہ ڈیزائن بند ہو گیا اور یہاں پہ یہ بھی روپیٹ ہوا یہاں پہ بھی اس سیم کنیشن سے جالی بنیں گی پھر یہاں سیم کنیشن سے روپیٹ ہوگا فائف چین کے ساتھ اس کے دو سے تین روپیٹ ہے وہ میں بنا کے آپ کو پھر دکھاتی ہوں اس کے اوپر اسی طرح جائے گا فائف چین لگتی رہیں گی جالی بنتی رہیں گی یہ اوپر جاتے رہیں گے یہ بھی 3 ڈبل کروش ہے 3 چین کے ساتھ اسی طرح یہ جالی بھی اسی طرح مینٹین رہے گی یہ بھی بنتی جائے گی 2 یا 3 راؤنڈ میں لگا کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے ویورز میرے یہاں پہ یہ 4 راؤنڈ کمپلیٹ ہو گئے ہیں یہاں سے میں نے آپ کو بند کرنا سکھایا تھا یہ اس کے اوپر 2 راؤنڈ بنائے ہیں میں نے جو روپیٹ تھے اب اس کے بعد جب ہمارے یہاں پہ 2 راؤنڈ کمپلیٹ ہو گئے یہاں سے دکھاتے ہوں 1, 2 2 راؤنڈ کمپلیٹ ہو گئے اور یہاں ہمارا سینٹر پارٹ کمپلیٹ ہو گیا اور پھر میں نے یہاں سے اسٹارٹ کر لیا یہاں سے اسٹارٹ کیا اور پھر میں یہ بناتی گئی یہ بھی روپیٹ تھا سینٹر میں جالی بنتی رہی 5 چین کی اور سائڈوں پہ 3 ڈبل کروشے لگاتی رہی 5 چین کے ساتھ یہاں پہ ایک پہ 5 چین لگی ہے اور دوسرے پہ ٹرپل کروشے لگایا ہے اور یہ 5 چین کا گیپ اس نے فل کر دیا ہے اب میں آپ کو یہ والا پورا بنا کے بنانا سکھاؤں گی بھی بنا کے دکھاؤں گی بھی یہ دیکھیں اب یہاں سے ہم اسٹارٹ کریں گے اور آپ کو بنانا سکھائیں گے یہاں جتنا بننا تھا سینٹر پارٹ میں نے آپ کو سکھایا بھی بنا کے دکھایا بھی یہ 2 راؤنڈ جو تھے یہ رپیٹ تھے کیونکہ یہ ڈیزائن بند ہو گیا تھا اور 1 2 2 راؤنڈ جالی کے تھے اور یہ صرف یہ بننا تھا اس لیے میں نے آپ کو یہ 4 کمپلیٹ کر کے دکھا دیئے ہیں 2 تو اس کے ساتھ کمپلیٹ ہو گئے اور 2 رپیٹ تھے اب میں آپ کو جیسے یہ ڈیزائن بنایا ہے یہ ڈیزائن یہاں بنانا سکھاؤں گی آئیے تو سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھئے ہماری یہاں پہ یہ 5 چین کی جالی ہے یہاں بھی 5 چین ہے اور یہاں پہ بھی ہم 5 چین بنائیں گے یہاں سے جوائن کروں گی میں مول کو یہ دیکھیں 1 چین پھر ہم اس کو ساتھ ہی رکھیں گے 2 چین 3 چین 4 اور 5 یہ 5 چین بنائی ہے اور ساتھ میں تو ہم نے یہ جو وول تھی اس کو بھی ہم نے اسی میں سیٹ کر دیا ہے یہاں سے ہم اس کو کاٹ لیں گے یہ دیکھیں اس میں فٹ ہو گئی ہے یہاں پہ نوٹ نہیں لگانے پڑی اسی میں ہم نے 5 چین میں اس کو سیٹ کر لیا ہے 1 2 3 4 5 5 چین کے بعد یہاں پہ 2 ڈبل کروش لگاؤں گی 1 2 3 ایک سائٹ ختم ہو گئی ہے ایک ہی سائٹ بنیں گی 3 ڈبل کروش لگیں گے یہاں پہ پھر 5 چین بنیں گی 1 2 3 4 5 5 چین بننے کے بار وہی 5 ہاں پہ کروش سے جوڑوں گی 1 2 3 4 5 چین یہاں پہ یہ سیم کنیشن سے جالی بنیں گی 5 5 چین سے 1 2 3 4 5 5 چین کے بعد ہر گیپ پہ لگاؤں گی 5 چین بناتی جاؤں گی ہر گیپ پہ سنگل کروش سے جوڑ دی جاؤں گی بناتی جوڑ دی 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 ج 3 4 5 ویورز یہاں سے لے کے یہاں تک جالی کمپلیٹ ہو گئی ہے 5 چین سنگل کروشت سے ہاف کروشت سے لگائی ہے میں نے 5 چین بنائی ہے اور یہاں پہ 3 ڈبل کروشت لگاؤں گی 1 2 3 اب ہم نے یہاں جیسے یہاں جالی ہے یہاں بھی تو جالی ہونے چاہیے یہاں ہم لگائیں گے ٹرپل کروشت یہاں ٹرپل کروشت کی مدد سے ہم یہاں جالی بنائیں گے یہ دیکھیں اب یہاں بھی ہو گئے یہاں بھی ہو گئے یہاں سے ہم مڑ جائیں گے یہاں 5 چین بناؤں گی 4 and 5 5 چین کے بعد اس گیپ میں لگاؤں گی 3 ڈبل کروشت پھر وہی سیم 5 چین یہاں 3 چین پہ لگاتے جاؤں گی ابھی میں آپ کو سمجھاتی ہوں یہ سارا اس کے اوپر رپیٹ ہی ہوگا یہاں پہ 5 چین بنیں گی 3 ڈبل کروشت بناؤں گی جیسے یہاں بنایا ہے یہاں سے سمجھا دیتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں اب میں نے یہ لگا لیا واپس پہ یہ لگا رہی ہوں یہاں پہ یہ بھی بن گیا یہ بھی بن گیا آپ نے سیکھ لیا اب سارا اس کے اوپر رپیٹ ہے 1 1 مائنس ہوتا جائے گا یہ جالی بنتی جائے گی یہاں پہ 5 چین یہاں پہ ٹرپل کروشت لگاتی ہوں اور یہ یہاں پہ گیپ بنتے جاتے ہیں اب میں اس کو رپیٹ کر کے بنا کے آپ کو دکھاتی ہوں یہاں میں نے آپ کو سکھا دیا ہے یہ دیکھیں یہاں ہم نے سٹارٹنگ کر دی ہے اور میں اب جب جتنا ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو اس کے اوپر کیا بناوں گی یہ سکھاؤں گی یہ دیکھیں صرف 3 چین رہ جائیں گی اس سائٹ پہ 3 ڈبل کروشت اس سائٹ پہ 3 ڈبل کروشت اب میں یہ سارا رپیٹ ہونا ہے یہ ابھی رپیٹ کر کے بنا کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ہماری دونوں سائٹیں کمپلیٹ ہو گئی ہیں یہ سائٹ بھی سارا رپیٹ تھا میں نے بنا لیا یہ سائٹ میں نے پہلے سے بنائی ہوئی تھے اب ہم وائٹ لگائیں گے وائٹ کی سٹارٹنگ کرتے ہیں وائٹ ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں کلر آپ اپنی مرضی کا لگا لیں یہاں پہ ہو گیا اس بھی یہاں پہ کر لیں گے یہاں پہ تھری ڈیبھل کروش لگاؤں گی یہاں سینٹر سے سٹارٹ کریں گی تھری ڈیبھل کروش ہو گئے ہیں ٹو چین بناؤں گی وان ٹو ٹو چین کے بات تھری ڈیبھل کروش ڈیبھل ڈیبھل ایسی طرح پورا راؤنڈ کمپلیٹ کروں گی ایک تھوڑا اور بنانا سکھاتی ہوں کیونکہ ٹوٹل جالی ہے ساری یہاں تک پہنچ کے پھر آپ کو دکھاؤں گی کہ یہاں کیا بنیں گا ٹوچین ٹھری ڈبل گروش ٹوچین ٹھری ڈبل کروشے یہ دیکھئے میں اس کے گردگر پورا گھوم جاؤں گی اور یہاں پہ ٹوپ پہ یہ ٹوپ ہے یہاں پہ یہ بناوں گی ابھی میں یہ سارے آپ کو بنا کے پھر یہاں ٹوپ پہ پہنچوں گی پھر یہاں آپ کو سکھاؤں گی راؤنڈ کمپلیٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھئے ویورس یہاں میں ٹوپ پر آ گئی ہوں یہاں پر آپ کو بنانا سکھاتی ہوں یہاں پہ ہم ٹھری ڈبل کروشے لگائیں گے ٹھری چین کے ساتھ ٹھری ڈبل کروشے ہو گئے وان ٹو ٹھری چین اس گیپ میں چلی جاؤں گی ٹھری ڈبل کروشے ہو گئے 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 یہ دیکھئے ویورز اب ٹاپ پہ یہ بننے گے اور اس کے میں تقریبا ٹو راؤنڈ لگاؤں گی باقی سارا سیم کنڈیشن سے بن رہا ہے اور یہاں پہ آکے ہم نے تھری ڈبل کروشے تھری چین کے ساتھ یہ بنانا سٹارٹ کیا ہے یہاں پہ اس کے ٹوٹل فور راؤنڈ بنیں گے ہاف راؤنڈ تو یہ ہو گیا ہے اور ٹو راؤنڈ میں کمپلیٹ کر کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں سیم کنڈیشن سے بننے گا ٹو چین بنی ہے ٹو چین ہی بننے گی تھری ڈبل کروشے لگائے ہیں تھری ڈبل کروشے ہی لگیں گے یہاں پہ یہ والا ڈیزائن بننے گا جیسے یہاں سے یہاں تک بنایا اسی طرح یہاں پہ بھی یہی ڈیزائن بننے گا ملتی ہوں آپ سے تھری ڈبل کروشے لگائے ہیں یہ دیکھئے بھی بس ہمارے ٹو راؤنڈ کمپلیٹ ہو گئے ہیں وان ٹو تھری ڈبل کروشے لگائے ہیں فرسٹ راؤنڈ میں نے آپ کو بنانا سکھایا ٹو راؤنڈ روپیٹ کر لیے اس کے اوپر اب بھی پھر پستہ کلر لگاؤں گی سیم کنڈیشن سے بننے والا راؤنڈ ہے یہاں پہ راؤنڈ کمپلیٹ ہو گیا ہے ہم یہیں اس سے سٹارٹ کریں گے اس کو چینوں کے بیچ میں دبا دیا ہے اس کو کٹ کر لیں گے سیم کنڈیشن سے بننے والا راؤنڈ تھری ڈبل کروشے ٹو چین کا ساتھ سیم کنڈیشن سے بننے والا راؤنڈ 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 بہت خوبصورت پیٹن بنا رہا ہے آپ بھی بنائیے کوئی بھی مسئلہ ہو کومنٹس میں پوچھئے میں حل کرنے کی کوشش کروں گی یہ دیکھئے یہ سارا پرپیٹ ہے اب اس کے اوپر ایک راؤنڈ یہ آئے گا دو سے تھری راؤنڈ پھر وائٹ کے دوں گی اس کے بعد پستہ کلر کی لیس بناوں گی وہ بھی آپ کو سکھاؤں گی انشاءاللہ یہ تو سیم کنڈیشن سے بن رہا ہے یقینین آپ کو سمجھ آ گیا ہو تو چین بناتی ہوں تھری ڈبل کروشے لگاتی ہوں ہر گیپ میں تھری ٹائم تھری ڈبل کروشے تھری ڈبل کروشے تھری ڈبل کروشے تھری ڈبل کروشے want to یہ بھی repeat اس کے اوپر بھی 2 سے 3 راؤنڈ آئیں گے وہ بھی repeat ہوں گے آپ کو اس کے repeat راؤنڈ کمپلیٹ کر کے اس کے بعد لیس بنانا سکھاؤں گی ملتی ہوں 3 سے 4 راؤنڈ کے بعد جس میں کلر بھی چینج کروں گی ویورز یہ دیکھیں ہمارے repeat راؤنڈ کمپلیٹ ہو گئے ہیں گرین پہ میں نے سکھایا تھا پھر white لگا لیا 2 راؤنڈ white کے دیئے ہیں 1 راؤنڈ پستہ گرین کا دیا ہے اور یہاں پہ میں نے یہ lay سے start کی ہے same condition سے بنی ہے یہ دیکھیں یہاں سے start کی ہے یہاں پہ ہم نے لگائے ہیں 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9 ڈبل کروشے لگائے ہیں 2 چین اور سنگل کروشے سے جوڑا ہے ایک گیپ مس کر کے دوسرے گیپ میں ہم نے یہ lay سے start کی ہے اب یہاں تک میں نے اس کا راؤنڈ بنا لیا ہے اور یہاں پہ آپ کو میں بنانا سکھاؤں گی سینٹر سینٹر میں 9 ڈبل کروشے سائڈوں پہ 2 چین کے ساتھ یہ بھی آپ کو بنانا سکھاتی ہوں یہاں پہ 2 چین لگی ہوئی ہیں اور اس گیپ میں لگاؤں گی 9 ڈبل کروشے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 کاؤنٹنگ کرتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 پرفیکٹ اب یہاں پہ 2 چین بنائیں گے 1 2 چین ہاف کروشے سے جھوڑ دیں گے یہ دیکھیں 1 2 چین یہاں پہ سیم کلیشن سے بنائیں گا یہاں پہ 5 دبل کروشے لگاؤں گی 2 چین کے ساتھ 4 4 ہوکے ہیں یہ ہوکے ہیں 5 یہ دیکھیں 1 2 3 4 5 5 5 ڈیبھل کروشے 2 چین یہ دیکھیں یہ ہمارا کارنر بن رہا ہے بہت اچھا پیٹنگ بن رہا ہے یہاں تک میں نے بنا لیا ہے اور یہاں سے یہاں تک میں آپ کو راؤنڈ کمپلیٹ کر کے پھر دکھاؤں گی اس کے اوپر کا بھی سمجھا دیتی ہوں پہلے میں آپ کو ایک اور بنا کے دکھاتی ہوں کہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے توچیں 5 دیبل کروشن 1 2 3 4 and 5 1 2 چین اس کے اپنے چلے جائیں گے پھر 2 چین اس کے اپنے پھر 5 دیبل کروشن لگائیں گے یہ دیکھیں سیم پنیشن سے بن رہا ہے بلکل یہ بھی اور یہ سینٹر میں ہم نے 9 کروشن لگائے ہیں کہ اس میں کوئی کھچاؤ نہ آئے اب میں اس کا یہ راؤنڈ تو کمپلیٹ کروں گی اس کے اوپر جو راؤنڈ آئے گا وہ 1 چین کے ساتھ آئے گا 1 چین 5 دیبل کروشن اسی کلر سے لگاؤں گی 2 راؤنڈ پورے کرکے یہ راؤنڈ تو تقریباً پورا ہونے والا ہی ہے اس کے اوپر ایک اور راؤنڈ آئے گا وہ بھی اسی کلر میں دوں گی اس میں میں لگاؤں گی یہ 5 دیبل کروشن ہیں 1 چین کے ساتھ 5 ڈبل کروشے لگاؤں گی آپ کو اس کے 2 راؤنڈ کمپلیٹ کر کے پھر دکھاتی ہوں ویورز یہ دیکھئے ہمارا راؤنڈ گرین کے 2 راؤنڈ پورے ہو گئے ہیں یہاں سے ہم نے یہاں پہ 5 ڈبل کروشے لگائے تھے یہاں پہ وان چین کے ساتھ 5 لگا لیے اور یہاں سے ہم نے لیس سٹارٹ کر لیے اس طرح ہم نے بنائی ہے یہ لیس بنائی ہے اب یہ لیس ہم آپ کو یہاں سے بنانا سکھائیں گے یہ دیکھئے بہت خوبصورت لیس بن رہی ہے ابھی یہاں سے لے کے یہاں تک میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی یہ میں نے آپ کو بنانی سکھائی تھی اس کے اوپر وان چین والا راؤنڈ یہ بنا دیا 9 ڈبل کروشے وان چین کے ساتھ یہاں لگائے ہیں یہاں 5 ڈبل کروشے وان چین کے ساتھ لگائے ہیں 2 چین یہاں بھی بنائی ہے 2 چین یہاں پہ بنی ٹو چین یہاں پہ بنی دی اب بناتے ہیں فائنل لیس یہاں سے لے کے یہاں تک میں نے بنا دی ہے یہاں پہ یہ والا ڈیزائن آپ کو بنانا سکھاؤں گی یہاں پہ میں ٹرپل کروش لگاؤں گی اس جگہ پہ یہاں پہ یہ بن گیا ہے یہاں پہ سنگل کروشے ٹو سنگل کروشے لگا دیئے ہیں یہاں پہ پھر ٹرپل کروشے یہاں سے پکڑیں گے اور یہاں لگا دوں گی جہاں پہ ہم نے ٹو چین بنائی تھی یہاں پہ یہ والا ہمارا ڈیزائن بن گیا ہے اب یہاں پہ لگائیں گے یہ دیکھیں یہ والا ڈیزائن ایسے بنا ٹرپل کروشے لگایا ہے میں نے یہاں پہ ٹو چین بناؤں گی ٹو چین اسی گیپ میں لگاؤں گی یہاں لگانے کے بعد اس گیپ میں سنگل کروشے ون ٹو ٹری فور چین سیمپل لیس بن رہی ہے بہت آسان یہ دیکھیں فور چین سے بنا رہی ہوں ون ٹو ٹری فور فور چین اس گیپ میں چل گئی ہوں یہ دیکھیں ون ٹو ٹری بن گئے ہیں ٹو اور بنیں گی فائف ہو جائیں گے ون ٹو ٹری فور فور چین اس گیپ میں ہاف کروشے سے جوڑتے ہیں ون ون ٹو ٹری فور فور چین یہاں سے پھر ٹریپل کروشے لگاؤں گی یہاں ٹو چین بنائی ہے یہاں ٹو چین پہ ٹریپل کروشے لگاؤں گی یہاں تک بن لیا جیسے یہاں موڑا یہاں پہ ٹو ہاف کروشے لگائے یہاں سے پھر ٹریپل کروشے جو یہ لگائے تھی ٹو چین اس پہ لگا دیا بہت آسان اور بہت خوبصورت ریزائن ہے یہ دیکھیں اب یہاں پہ لگا لیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا ڈیزائن اس طرح بن رہا ہے یہاں بھی ایسی بنو یہاں بھی ایسی بنو وان ٹو ٹری فور چین فور چین کے بعد یہاں سے لگایا اس گیپ میں لگاؤں گی سارا اسی طرح ہی بنایا ہے بہت آسان لیس ہے اور بہت خوبصورت اور سمپل وان ٹو ٹری فور چین فور چین اس گیپ میں لگاؤں گی ہاف کروشے کی بیک میں لگاتی ہوں یہ دیکھیں پھر سامنے گیپ میں لگاتی ہوں یہ دیکھیں وان ٹو ٹری فور فور چین کے بعد یہ جو گیپ ہے اسی میں لگایا یہاں پھر اس گیپ میں چلے کریں وان ٹو ٹری فور چین یہ دیکھیں دیکھیں ٹری فور چین کے بعد یہاں پر لگا دیو یہاں ٹریپل کروشے یہ ٹو چین لگائی تھی یہاں پہ یہ ڈیزائن بننا ہے یہ دیکھیں ٹریپل کروشے یہاں سے موڑ لیا اور یہاں ٹو ہاف کروشے یہ ٹو ہاف کروشے ہو گئے پھر یہاں ٹریپل کروشے لگاؤں گی بلکل یہاں دونوں سائیڈوں پہ ٹو چین بنائی تھی وہ ٹو چین پہ یہ والا ڈیزائن بن گیا ہے یہ دیکھیں اب اس کی ٹو پہ جوڑوں گے یہاں تک بنانا سکھاؤں گی آپ کو جقیناً آپ کو سمجھ تو آگی ہوگی بہت آسان بہت آسان ہے اس گی یہاں فائف لگیں گے فائف موتی بنائیں گے فور چین کا موتی بنائتی ہوں ہاف کروشے سے جوڑ دی ہوں یہ بکھ 2 3 4 1 2 3 4 یہاں 3 3 3 5 7 7 7 9 9 10 10 10 3 3 20 11 ہور عز又 31 ی流 یہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ساری لیسز کی کمپلیٹ ہو گئی یہ دیکھیں یہاں میں نے آپ کو بنانا سکھایا سیم کنڈیشن سے بننے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی بنانا سکھایا آپ کو یہ بھی سکھایا باقی سارا بنا دیا بہت ہی خوبصورت نائس نفیس ڈیزین بنا ہے بہت پیارا آپ بھی بنائیے بہت اچھا لگ رہا ہے یہ دیکھیں اور بہت اچھا بنا ہے اور بہت خوبصورت لگتا ہے بنانے میں بھی آسان ہے آپ اس کو اتنا بڑا بنانا چاہیں بنا سکتی ہیں یہاں کے راؤنڈ کے اتنے ہی رہیں گے اس کو بھی چین راؤنڈ کو آپ بڑا کر سکتی ہیں سکس چین لگا لیں اور اس کے تین سے چار راؤنڈ دے کے اس کو مزید بڑا بنا سکتی ہیں اس کے راؤنڈ زیادہ کر لیں فور کر لیں اس کے راؤنڈ زیادہ کر لیں اس کلر کے فور راؤنڈ یہ کر لیں یہ بہت بڑا بن جائے گا اس کی میجرمنٹ پہ آپ کو دکھاتی ہوں بہت خوبصورت بنا ہے یقیناً آپ کو بہت پسند آئے گا یہ دیکھیں بھی برس میجرمنٹ میں آپ کو دکھانے لگی ہوں یہاں سے لے کے یہاں تک 32 انچ میں تیار ہوا ہے اور سنٹی میٹر کے حساب سے 59 سنٹی میٹر تیار ہوا ہے اب آپ کو سنٹر بھی دکھاتی ہوں سنٹر کی میجرمنٹ بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں 14 انچ میں تیار ہوا ہے بہت خوبصورت ڈیزائن بنا ہے آپ کا اور میرا ساتھ یہی تک تھا آپ کو میری ویڈیو پسند آئیں میرے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھیں اور بیل آئیکون کو ضرور پریس کر دیا کریں میرے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے بہت اچھی چیز بنی ہے آپ بھی بنائیے کلر اپنی مرضی کے لگائیے دعاوں میں یاد رکھئے انشاءاللہ پھر آپ کے لئے بہت خوبصورت سا ڈیزائن لے کے پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ آپ کی حفاظت کرے میں بھی دعا دیتی ہوں آپ بھی دعا دیجئے اللہ حافظ بھی دعا دیتی